جب نیتا جی سواس سندر بوز ادھگوز کرتے ہیں کہ تم مجھے کھون تو میں تمہیں آزادی دونگا یا بھارت کا آزادی کا ادھگوز بن گیا تھا جب اسی لکھنوں کی دھرپی سے دلک جی نے ادھگوز کیا تھا کہ سوراج میرا جنم ست کا دکار ہے میں اسے لے کر کے رہوں گا کچھ ہی ورسوں کے بعد بھارت کو ستنطرتہ ملنے میں دیر نہیں لگی اور ان مہاپرسوں کی کھون گھوز ہم سب کے سدیو ایک منطر بنا ہے چھترپتی سواجی مہراج نے بھی آج سے ساڑھ تین سو ورس پہلے اورنگ جیب جیسے بربر آتائی ساسک کے سمیں میں بھارت کے اندر ہندوی سامراج کی اسٹھاپنا کی تھی کالپنا کریے ایک طرف اورنگ جیب بھارت کی سانسکرپک اور آدھیاتمک پہچان کے لئے پہچان کو پوری ترے نشت کرنے کے لئے تاولہ دکھرا ہے پرتی دن اس کو بھارت کے اندر سناتن دھرماو لپیوں کے کٹے بے جنیوں اور چوٹیاں اس کو دکھنی چاہیے تھی مان پتوں کو دوسری دھوتے بے اس کو دکھنا چاہیے تھا لیکن اسی کی جھاتی پر چڑھ کر کے دوسری اور چھترپتی سیواجی مہراج ادھوش کر رہے تھے ہندوی سامراج کی تو یہاں کوئی سامنے نہیں ایک او سامنے گھٹنا تھی اور دوسمن کے پرتی کیا بےوہار ہونا چاہیے یہاں تو سری کرشن کی وہی رہنیتی تھی جو بھکوان سری کرشن نے کہا تھا پرطرانہ اے سادھونا بینہ سائے جدس کرتان یاد کریے جب ایک آتتائی سمجھوتے کہ وہاں نے چھترپتی سیواجی مہراج کو دووش کر کے ان کو نردو کے چنگل میں بھیجنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ دوسمن سفل ہو پاتا چھترپتی سیواجی مہراج نے اس کا کام ہی تمام کر دیا اور بھائیو بینو جب بھی یہ یکتی بھارتی سماج اپنائے گا کبھی بھی وہاں پریسان نہیں ہو پائے گا اپمانت نہیں ہو پائے گا اپنی سرکسہ کو اپنے سمان کو اور اپنے سوابیمان کو بچانے میں سفن ہو پائے گا جانتا راجہ اس کے ایک چھلک ہم سب کے سامنے پرستط کرے گا یہ بھارت کا سیواجی مہراج کا ادھوست بن گیا تھا جب اسی لکھنوں کی دھرپی سے دھرک جی نے ادھوست کیا تھا کہ سوراج میرا جنسی تلکار ہے میں اسے لے کر کے رہوں گا جس کو سنتے ہی ہر سچی ورسوں کے بعد ادنیوں میں کون پھڑکنے لگا بھارت کو سنترتہ ملنے میں دیر نہیں لگی کون ایسا بھارتی ہوگا ان مہا پھرسوں کی جو سمسکے مہراج کے نام سے مہارانہ پرطاپ کے نام سے برگوویند سنگ جی مہراج کے نام سے اورنگ جیب جیسے بربر آپ نے آئی ساسکے سنے پرن میں بھارت کے ساتھ بھارت کی بھاونہ سے یہ اوٹ کو پھڑکنہ کی تھی کالپنا کریے ایک طرح بھارنگ جیب یہ سامانے نہیں بلکہ اسامانے بھارت کی سانس کرتی کڑھا اور انہی ملنہ پرسوں نے وہی کاری آگے بڑھایا جو پرتدین اس کو بھارت کے اندر سماتت بھارمانچوں کے پٹے گئے جنیوں اور چوٹیاں اس کو دکھنی چاہیے تھی بھائیو میں نو مان پتوں کو دو دوسری دھوٹے میں دکھنا چاہیے تھا کچھ سب تیسے ہوتے ہیں جو ہم سب چلے بھنگے بڑھ جاتے ہیں چھترپتی سیوازی مہراج ادھوست کند کارڑڑ آگ سسی آنچ سے آدھر پتھا ایک او سامانے کرتا تھی اور اس کے رات کو کہنا پڑھا تھا کہ جیسے دین کرو مہی یہاں تو سری کرشن کی وہی رہنیتی تھی وہ جو گھٹھائے پڑھ کی جو بھاکمان سری کرشن نے کہا تھا پر اترانہ سنکلپ ایک ایسا سنکلپ تھا جس سنکلپ نے ابھی دو دن پہلے دیئے تصمی جیسا مہا پر اوپی آتا سمجھوتے کے پہانے چھترپتی سویادی مہا کو پہوچھ کر کے ہر بھارتی ہے ہر سروت درمک کے جنگل میں بھیجنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ دوستمن سفل ہو پاتا اور یہی کاریا سیواجی مہاراج نے اس کا پر میں سری کرشن نے کیا تھا اور بھائیو بینو جب بھی یا یکتی بھارتی ہے سماج سفرائے گا کبھی بھی وہ یاد کریے اور اپنے سوابیمان کو اس سفرائولی میں انترہ ہوگا لیکن اس ایک چھلک ہم سب کے سامنے پرسطت کرے گا یا بھارت یا سچڑوں کا سندرکشن کریں گے لیکن درجن جب اسی لخنوں کی دھر پیسے سنگوچ بھی نہیں کریں گے درک جی نے ادھوست کیا تھا یہی تو کیا تھا سوراج میرا جنم سند کا دکار ہے اور سناتن دھرم کے بارے میں کہا جاتا تھا کچھ ہی ورسوں کے بعد کہ آپ اس کا نام سیس بھی نہیں رہے گا لوگ اسے نصر کرنا لے سو کی کائیو دا ہو سم سب کے رہے مہار اکتام کے روح میں چھتر پتی سیواجی مہار کے روح میں آج سے ساڑھ 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 کرتے ہیں ساسک کے سمیں میں ہم سب کے لئے پیڑا کرتے رہے ہیں ہندوی سنات آج جی پیڑا اور پرکاس کو جران کر کے ایک طرف اور جی بس کے پردیون چنو جی دوسر سامر کے اور سکتی پراب سانس کر سانس